سنسری کا گاؤں غریب کسان اور کمزور طبقوں کے ہتوں کو اور سرکار کو لے کر کے جو سنکلپ ہے وہ بہت مضبوط ہیں چاہے وہ پارٹی کے راشتری ادھش کے روپ میں رہا ہو راشتری مہامنطری کے روپ میں رہا ہو گرامل وکاس منطری کے روپ میں رہا ہو شہری وکاس منطری کے روپ میں رہا ہو سنسری کار منطری کے روپ میں رہا ہو ہر روپ میں وہ ان کا ایک ہی لقش تھا کہ گاؤں غریب کسان کمزور طبقہ اور وہ طبقہ جو اب تک وکاس کی روشنی سے بن چیت ہے پردھان منٹری شیر نرین موڈی جی نے ہمارے راشتری ادرش امیش شاہ جی نے اور انڈیا کے سب ہی جو بھی دھٹک دل ہیں اور جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہے اس میں ان سب نے دیش کو انکیہ جی کو امیدوار بنا کر کروانوید کیا ہے میں سوچنا پرسامہ منٹری تھا تب بھی ان کا بہت مار درشن ملا اس کے بعد میں وہ راشتری ادرش میں مہم منٹری تھا اس سمیے بھی ان کے مار درشن میں ہم نے کام کیا اور جب وہ سنسیدی کار منٹری تھے تو میں سنسیدی کار راج منٹری کے روپ میں بھی ان کے ساتھ کام کیا تو ان میں جو عدبت چھنٹا ہے سمپرک اور سموات کی کمیونکیشن اور کوارڈنیشن کی اور ساتھی ساتھ ہر ویتھی کو ساتھ لے کر چلنے کی دیکھیں جے ویپکش نے جن مددوں کو بھی سوچا ہوگا یہ سوچا تھا ہر مددے کا ان کو معقول جواب مل چکا ہے آل پارٹی میٹنگ میں اور پردار منٹری جی نے چاہے وہ سوکار لینچنگ کا ایشو ہو چاہے وہ کسانوں کا ایشو ہو چاہے برشتہ چار کا ایشو ہو اور چاہے دیش کے ان جو سروکار سے جڑے ہوئے سوال ہیں ہر سوال کا معقول جواب دیش کو جانکاری بھی دی ہے اور ویپش کو بھی دی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر ویپکش یا کانگریس پارٹی یا کچھ اور لوگ کنی مددوں پر ڈیویٹ چاہتے ہیں ڈسکیشن چاہتے ہیں تو ہم تیار کن نیوموں کے تحت ان کی نوٹیس ہوگی اور وہ اس پر جو ہے وہ چیئرمین صاحب یا سپیکر صاحبہ ان میں کب نلنے کتی ہیں کہ چرچہ ہونی چاہیے تو وہ سب اس پر ہم تیار ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ مانسون ستر جو ہے کانسٹیکٹیو طریقے سے ہو پروڈکٹیو ہو اور پوزیٹیو ماحول میں ہو سکے اور ماحول کا ویسے بھی مانسون کا جو مہینہ ہے وہ ماحول اچھا ہوتا ہے موسم اچھا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اندر کا بھی ماحول اچھا رہے اور موسم اچھا رہے اس کے لئے ہم نے سمپرک سمواد اور سمنوے کے ساتھ ریپرش کو ساتھ لے کر کے اوشواس میں لے کر کے ہم نے کام آگے بڑھا ہے موسیقی